بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کندھ کورڈ میں سیاہ کاری کے معاملے پر گھنٹہ گر چوک پر سریاں مسلح افراد کا محمد صدیق بھنگوار پر لاتھیوں سے حملہ جس کے نتیجے میں محمد صدیق بھنگوار شدید زخمی ہو گئے متاثرین علی خانہ کا پریس کلپ کے سامنے اعتجاجی مظاہرہ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کندھ کورڈ سے نمائندہ سٹار نیوز میر علی اکبر سے جی میر علی اکبر آگاہ کیجئے گا جی بالکل اطابعش میں آپ کو بتایا چلوں کہ کندھ کورڈ میں سیاہ کاری کے معاملے پر گھنٹہ گر چوک پر مسلح افراد کی جانب سے دن دیارے سریاں محمد صدیق بھنگوار پر لاتھیوں سے حملہ کر کے زخمی کر دیا گیا ہے متاثرہ آئل خانہ کا مخالفین کے خلاف جہاہ کندھ کورڈ پریس کلپ کے سامنے اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے متاثرہ آئل خانہ محمد صدیق بھنگوار محمد آشرف نیاز عمد و دیگر نے اعتجاج کیا اور مخالفین کی گرفتاری کے لیے شدید نعرے بادی کی گئی اس موقع پر متاثرین نے میڈیا کو بتایا کہ کاروکاری کے تنازع پر مخالفین فضل دین اور فلو بھنگوار نے اپنے بیٹوں سمیت حملہ کیا ہے ہم نے صلح کے لیے کئی بار سرداروں اور معذر شکلات کے پاس گئے مگر وہ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج انہوں نے حملہ کر کے زخمی کر دیا ہے حملے میں جو ہے میرے پاس پیسے تھے نقبی رقم ساٹھ ہزار لاکھوں روپے کے زیوراج اور موبائل فون بھی جو ہے وہ لوٹ گئے ہیں پسٹل سے ہوای کر کے ہوای فائرنگ کر کے جو ہے وہ فرار ہو گئے ہیں مخالفین باعث رہے ہیں ہم غریب لوگ ہیں خدا کے وقت حضرت صاحب علیہ وآلہ سے میرے یہ بھی بتائے گا کہ پولیس نے تاحال کوئی کاروائی کیے کیونکہ کافی زیادہ الزامات بھی لگائے گئے ہیں متاثر علی خانہ کی جانب سے تو پولیس نے فل فور کوئی اکشن لیا ہے جی نہیں تابش ابھی تک پولیس کی جانب سے جو ملزمان ان کے خلاف کسی بھی کسیم کی کاروائی نہیں کیا گیا متاثرین نے ایس ایس پی کشمور امجید امان شیخ سے یہ پوری طور پر مطالبہ کیا ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں ڈکیٹی بھی کی گئی ہے اور ہمیں کاروکاری کے تنازع پر تشدد بھی کیا گیا ہم سلکل کے لیے بھی تیار ہیں مجبوراً انہوں نے تھانہ پر انسی تو داخل کیا گیا ہے مگر اس کے باوجود دو روز گزرنے کے باوجود بھی ملزمان گرفتار نہیں کیے گئے ساتھ ساتھ اس سوالے سے بھی یہ بتائے گا کہ جانب جب پولیس نے تاحال کوئی کاروائی نہیں کیے تو دوسری جانب یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے دونوں جو فریقین ہیں وہ آپس میں رشتدار ہیں جی بالکل یہ آپس میں جو ہے ان کوئی رشتداری تھی ان کی بیٹی دی ہوئی تھی محمد صدی کی انہیں فضل بنگوار کے پاس تو انہوں نے جو ہے وہ ایک کاروکاری کے معاملے میں ان کو چترزاد کے ان کی بیٹی سے جو ہے وہ چترزاد کے ساتھ جو ہے انہوں نے کاروک کیا ہے تو یہ ایک قبالی رواج ہے اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ اٹھا ہے تو ان کو تقریباً دو سال گزر گئے ہیں تو یہ معاملہ دھل نہیں ہو رہا تو انہوں نے کافی مرتبہ جو ہے یہ سرداروں کے پاس گئے ویڈیروں کے پاس جو مقدم سوتے ہیں قبائلی ان کے پاس گئے ہیں تحال ان کی سنوائی نہیں ہوئی ہے میر علی اکبر تفصیلات سے آ کر رہے تھے آپ کا بہت بہت شکریہ